اسلام علیکم ناظرین آج کا ہمارا ویڈیو کا ٹاپک ہے پاکستان کی اسلام سے دوری اور اس کا حل یہ ملک اللہ کے لیے ہی بنا ہے اور یہ ملک اللہ ہی کو واپس جانا ہے چاہے دنیا جو مرضی کر لے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اللہ کی مرضی کو سمجھیں جو اللہ کو جانیں اور اللہ ہی کی دوستی کو طلب کریں قائد اعظم اور عام مسلمانوں نے ایک لمبی جد و جہد کے بعد یہ ملک پاکستان حاصل کیا تھا انگریز بہت دور کی سوچتا ہے وہ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ ایک نیا اسلامی ملک جیسے کہ پاکستان بنا ہے وہ بنے اور وہ اس بات سے بھی خوف زدہ تھا کہ ایسا ملک نہ بن جائے جس میں اسلامی نظام حیات کو نافذ کر دیا جائے اور پھر بعد میں مسلمان انگریز ہی کے خلاف کھڑے ہو جائیں انگریز کی ساری ہمدھردیاں ہندووں کے ساتھ تھی یہ سوچ کر کہیں مسلمان اپنی مرکزی تصور کو نہ پلٹ جائیں انگریزوں نے پاکستان میں سو سمجھ کے بہت سی مذہبی تنظیمیں شامل کر دی اگر آپ غور کریں تو ان تمام جماعتوں میں مسلمان کا نام نہیں ہے بلکہ ہر جماعت اپنے فرقے کے نام سے جانی جاتی ہے اگر ہم ان مذہبی جماعتوں کو جمع کر لیں تو یہ کوئی ایک کروڑ سے زیادہ نہیں ہے ان میں چاہے کوئی بھی جماعت شامل ہو یہ پرفیشنل مذہب پسند لوگ ہیں یہ صاف سترے مسلمان نہیں ہیں وسال کے طور پر اگر آج کوئی نیا مذہبی لیڈر آ جائے اور ایک نئی تحریک شروع کر دے تو یہ سب اس تحریک میں شامل ہو جائیں گے پھر دو چار سال ادھر ادھر رہیں گے اور پھر کسی نئی مذہبی تحریک میں شامل ہو جائیں گے اور انہی مذہبی ٹھیکے داروں کی وجہ سے باقی 21 کروڑ پاکستانی مسلمان بلکل لا تعلق ہیں حیرت کی بات یہ ہے کہ جن مسلمانوں نے مل کر پاکستان بنانے کا فیصلہ کیا ان میں سے کوئی بھی مذہبی جماعت پاکستان بنانے میں شامل نہیں تھی بلکہ تمام مذہبی جماعتوں نے پاکستان بنانے کی سخت مخالفت کی تھی پاکستان کے 21 کروڑ مسلمان تو اپنے ایمان کو اپنے دلوں میں رہ کے بیٹھے ہیں وہ اپنی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینوں میں رکھتے ہیں وہ اس آیت جو قرآن پاک میں ہے ایمان رکھتے ہیں جس کا ترجمہ ہے جن لوگوں نے اپنے دین میں تو فرقہ ڈالا اور کئی فرقے بن گئے اے پرگمبر آپ کو ان سے کوئی سروکار نہیں ہے اللہ کے رسول تو کسی گروہ یا مذہبی جماعت سے نہیں تھے یہ لوگ حوالہ دیتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ تم میں سے ایک گروہ ہوگا جو نجات پائے گا کیا وہ گروہ انہی ایک کروڑ میں سے ہوگا کیا وہ گروہ 21 کروڑ مسلمان نہیں ہو سکتے پاکستان کی اسلام سے دوری کا حل یہی ہے کہ تمام لوگ مختلف مذہبی گروہ بنانا بند کریں اور ایک ہی صف میں کھڑے ہو جائیں ہم سب کی پہچاند صرف مسلمان ہونا ہے نہ کہ کسی فرقے کا میمبر ہونا اگر ہم اللہ کو جانتے ہیں اور مانتے ہیں اور اگر ہماری جواب دہی کا مرکز صرف اللہ ہی ہے تو جان لے کہ ہم ہی غالب رہیں گے چاہے زمانہ کہیں سے کہیں کیوں نہ چلا جائے کروڑوں اور لاکھوں ڈیفنس سسٹم کیوں نہ آ جائیں فتح اس کی ہے جو خدا کے ساتھ ہے کیونکہ فتح عوشقے صرف اللہ ہی دینے والا ہے